اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر فور آئیشہ پڑے شانی سے لاؤنج میں بیٹھی زاہرہ اور احسن کا انتظار کر رہی تھی انہیں پار گئے ہوئے تقریباً دو گھنٹے گزر گئے تھے اور آئیشہ کو بے حد پڑے شانی ہو رہی تھی صبح زاہرہ بلکل بھی احسن کے ساتھ جانے پر راضی نہیں تھی جبکہ آئیشہ نے اسے زبردستی بیجا تھا تاکہ وہ فریش فیل کرے لیکن اب دو گھنٹے گزر گئے تھے تو آئیشہ کو فکر ہو رہی تھی پارک ان کے گھر سے صرف دس منٹ کے فاصلے پڑ تھا آئیشہ پریشانی سے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس کی میڈ نے اسے لاکر اس کا موبائل تھمایا جو کہ کمرے میں پڑا تھا آئیشہ نے یہ موبائل دیکھا تو اس پر حدید کی کال آ رہی تھی آئیشہ نے پورن کال رسیب کی تو دوسری طرف سے احسن بات کر رہا تھا ماما آپی بے ہوش ہو گئی تھی ہم انہیں لے کر ہسپتال آئے ہوئے ہیں یہ تو شکر ہے کہ خدید بھائی مل گئے تھے پاک میں وہی میرے ساتھ ہیں آپ پریشان نہ ہوں ہم تھوڑی دیر تک گھر آتے ہیں احسن نے بہت جلدی جلدی کہہ کر کال کار دی تھی آئیشہ کا تو سن کر ہی دل بیٹھا جا رہا تھا کہ زارہ بے ہوش ہو گئی ہے وہ وہاں جانا چاہتی تھی لیکن گھر پر کوئی نہیں تھا اور اوپر سے اس کی حالت حدید احسن کے ساتھ تھا آئیشہ کو سن کر تسلی ہوئی وہ دوبارہ حدید کے نمبر پر کال کر رہی تھی مگر آگے سے کوئی ریسیب نہیں کر رہا تھا زارہ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی لیکن اب بھی وہ ہوش میں نہیں آئی تھی انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں ان کا دل بہت کمزور ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی ڈر یا صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور فوراں ہی بے ہوش ہو جاتی ہیں کوریڈور میں حدید اور احسن دونوں ہی پریشان تھے حدید نے پہلے تو احسن کو ڈانٹا کہ اسے بلکل بھی زارہ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا پھر احسن کو پریشان دیکھتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا حدید تو آز زارہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ کوئی اتنا نازک دل بھی ہو سکتا ہے جو ایک چھوٹے سے کتے کے بچے سے ڈر جائے اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو حدید کا ہس ہس کر بڑا حال ہونا تھا اور اس نے اسے چڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا تھا لیکن حدید کی کیفیت اس سے برقس تھی جس سے وہ خود بھی بے خبر تھا اسے بار بار زارہ کا ڈڑا سہمہ چہرہ یاد آتا تو وہ اور پریشان ہو جاتا حدید کو پہلی دفعہ کسی کے بیمار ہونے پر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود بیمار ہے جیسے وہ خود تکلیف میں ہے کمرے میں ہر طرف مدھم سی روشنی تھی ایسی کی ہنکی سے فضاء میں تھندک تھی مول میں ہر طرف دوائیوں کی سمیل پھیلی ہوئی تھی اس نے اپنی نیم وار آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینا چاہا تو سامنے ہی سوفے پہ پریشان سا احسن نظر آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا حدید جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا زارہ کو ہوش آتا دیکھ کر احسن فوراً اس کے پاس آیا تھا اس کے بیٹھ کے پاس پڑے سٹول پر بیٹھ گیا اور زارہ کا ہاتھ پکڑا آپی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ ٹھیک ہیں پلیز مجھے معاف کر دیں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے آپی آپ مجھے معاف کر دیں گی نا احسن زارہ کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا زارہ نے ہلکے سے احسن کا ہاتھ دبایا گویا اسے تسلی دینی چاہی ہو احسن میں چھیک ہوں مجھے گھر جانا ہے کہتے ہوئے زارہ نے اٹھنے کی کوشش کی آپ کی ڈرپ ابھی ختم نہیں ہوئی بس 20 منٹ اور اور پھر ہم گھر چلیں گے احدید اسے اٹھتا دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا زارہ نے ایک نظر ڈرپ کی طرف دیکھا اور پھر ہاموشی سے لیٹ گئی زارہ کو بہت رونا آ رہا تھا جو کچھ بھی پاک میں ہوا اب اسے شرمندگی ہو رہی تھی اس لیے وہ حدید سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی زارہ آپ کچھ لیں گی کچھ لاؤں آپ کے لیے حدید نے اس کی حفت مٹانے کے لیے کہا وہ اس کے تاثرات سے اندازہ کر سکتا تھا پانی پانی پینا ہے مجھے زارہ نے اس کی بات پر ہاں میں گردن ہلائی اور پانی کی طرف اشارہ کیا جو کہ سائیڈ ٹیبل پر پڑھا تھا حدید نے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا جسے زارہ فوراں ہی تھامتے ہوئے پی گئی حدید کو وہ ابھی بھی مکمل ہوش میں نہیں لگی تھی تقریباً ایک بجے وہ گھر پہنچے تھے حدید نے آئیشہ کو کافی تسلی دی تھی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بس پی پی لوگ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی آئیشہ نے زارہ کے آتے ہی ملازموں کی فوج اس کی حدمتوں میں لگا دی تھی آئیشہ نے زارہ کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا میڈیسن دی اور ایسن کو اچھا ہاتھ سا ڈانٹا کہ اسے کیا ضرورت تھی زارہ کو اکیلا چھوڑ کر پارک کا راؤنڈ لگانے کی جس پر ایسن بلکل ہموش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غلطی اسی کی تھی آئیشہ دوپہر سے ہی زارہ کے کمرے میں بیٹ پر بیٹھی تھی زارہ کی طبیعت اب بہت بہتر تھی اسے آئیشہ کا یوں اپنے لیے فکر مند ہونا بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اب شام ہو گئی تھی اور آئیشہ نے زارہ کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنی گوت سے اٹھنے نہیں دیا تھا اور زارہ تو اسی طرح کی توجہ کی آتی تھی ارسلان اور زارہ آئیشہ کو بلکل احسن کی طرح عزیز تھے شام کی سروحی ہر طرف پھیل رہی تھی لیکن ابراہیم ہاؤس میں ہر ایک چیز ساکی تھی ایک دھارتی ہوئی آواز تھی جس نے ہر زیرو کا سانس تک روکا ہوا تھا ہر کوئی سہما ہوا سا اپنے چھوٹے صاحب کی بیزتی ہوتے دیکھ رہا تھا وہ انتہائی شرمندہ سا نظر جکائے اپنے ڈیڈ کے سامنے کھڑا تھا اس کی ماں اس کے ڈیڈ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پڑا گھر ان سے لرتا تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنے بیٹے کو اس کی غیر ذمہ دارانہ طبیعت پر اچھا حاصل بیزت کر رہے تھے تم ہمیں آج بتا ہی دو کہ آخر کب بڑے ہونا ہے تم نے آج تمہاری وجہ سے میں کوٹ میں بہت شرمندہ ہوا ہوں اگر مجھے اگلی تاریخ نہ ملتی تو تمہیں پتا بھی ہے تمہاری اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے کسی بے گناہ کو سزا ملتی ابراہیم صاحب فل غصے میں سوفے پہ بیٹھے اپنے اکلوتے اور غیر سنجیدہ بیٹے کی کلاس لے رہے تھے ہادی نے تھوڑا ڈرتے ہوئے کہا جی ہاں بلکل یہ آپ سب کے لادلے ہادی ابراہیم ہی ہیں جو اپنے ڈیڈ سے بے انتہا ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے ڈیڈ اس کی انسلٹ کرتے ہوئے اردگرد نہیں دیکھتے تھے اس وقت بھی لاؤنچ میں ان تینوں کے علاوہ گھر کے ملازم بھی تھے جو اپنے چھوٹے صاحب کو ظلیل ہوتا دیکھ رہے تھے شٹا پھادی کاش کہ تم میرے بیٹے نہ ہوتے میرا دل کر رہا ہے تمہیں دو تین تھپڑ لگا دوں تاکہ آئندہ تم سے اگر میں کوئی کام کہوں تو مجھے تم سے یہ رسپونس نہ ملے وہ اس کی بات سن کر مزید گسے سے بولے تھے تمہیں میرا کوئی کام یاد بھی کیسے رہے گا تمہیں اپنے کاموں سے فرصت ملے تو پھر ہے نا جب دیکھو اپنے دوستوں کے ساتھ تمہاری آوارہ کرتی ہی حد نہیں ہوتی مجھے تو شرم آتی ہے کہ تم میری اولاد ہو ابراہیم صاحب نے ہاتھی کی طرف ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تم سے اچھا تو میری کوئی بیٹی ہوتی کم از کم تمہاری طرح ہمیں ظلیل تو نہ کرتی جس طرح کہ تمہارے کام ہے نا کل کو کسی نے تمہیں رشتہ بھی نہیں دینا حالی خوبصورتی ہی نہیں دیکھتے لوگ مردوں کے کاروبار بھی دیکھتے ہیں لیکن حادی ابراہیم کو تو اپنے ڈیڈ کے پیسے اڑانے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے ایک روپیہ تک تو تم کما نہیں سکتے حادی اب بالکل ہموش تھا اسے پتہ تھا اس کی غلطی ہے اور اس کے ڈیڈ اپنے کام کے معاملے میں کسی کے سگے نہیں تھے ابراہیم صاحب اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ایک ویلفیر سوسائٹی اور چیریٹی کے اداروں سے بھی منسلک تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی حدمت کی تھی ان کے نزدیک امیر غریب سب بڑابر تھے وہ اپنے نوکروں کو بھی اپنے گھر کے افراد میں شامل کرتے تھے آج بھی انہوں نے کسی بے گناہ کا کیس کورٹ میں پیش کیا تھا اپنی فائل وہ گھر پر ہی بھول گئے تھے جس کے لیے انہوں نے حادی کو فائل لانے کا بولا تھا لیکن حادی بھول گیا تھا اور اپنا موبائل وہ یونیورسٹی کے بعد اکثر آف کر دیتا تھا اس لیے آج ابراہیم صاحب کو کورٹ میں اپنے باقی دوستوں کے سامنے کافی شرمندگی ہوئی تھی جس کا غصہ وہ اب اتا رہے تھے اب بس بھی کریں وہ معافی مانگ تو رہا ہے اب کیا آپ بچے کی جان لیں گے سارا بیگم سے تو اپنے اکلوتے بیٹے کی انسلٹ وہ بھی ملازموں کے سامنے برداشی نہیں ہو رہی تھی یہ سب آپ کا قصور ہے آپ کے بے جار لات پیار نہیں اسے بگاڑا ہے اور یہ چوبیس سال کا جوان لڑکا آپ کو کہاں سے بچہ دکھائی دیتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی تھی جو مجھے تم جیسی اولاد ملی آئندہ کے بعد تم سات بچے کے بعد گھر سے باہر نکلے نہ تو وہیں پہ ہی اپنا کوئی انتظام کر لینا ابراہیم صاحب حادی کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے ان کے جانے کے بعد حادی نے شکوا کنا نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا سارا بیگم اٹھ کر حادی کے پاس آنے لگی لیکن حادی اس سے پہلے ہی غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا حادی اپنی ماں سے بہت لار اٹھواتا تھا اور ڈیٹ سے اتنا ہی ڈرتا تھا جب بھی اس کی ابراہیم صاحب سے انسلٹ ہوتی تھی وہ ایسے ہی اپنی ماں سے بھی نراز ہو کر خود کو کمرے میں لاؤگ کر لیتا تھا رات کو کھانا کھانے کے بعد آئیشہ، احسن اور زارا لاؤنچ میں بیٹھے تھے احسن نیچے کارپٹ پر بیٹھا کوئی سکیچ بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ زارا کو اسلام آباد کی تاریخی موقعات کا بتا رہا تھا زارا نے آئیشہ کے کندے پر سر رکھا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ احسن کی کسی ایک آدھی بات کا جواب دیتی آئیشہ بھی زارا کو بتا رہی تھی کہ اسلام آباد کی فیصل مسجد دیکھنے کے قابل ہیں تمہیں وہ سب سے زیادہ پسند آئے گی آئیشہ اسے بہلاتے ہوئے اسلام آباد کے تاریخی موقعات کا بتا رہی تھی یہ سب اپنی باتوں میں لگے تھے جب مصطفی صاحب کی بھاری سلام کی آواز نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اسلام علیکم کیسی ہیں سب مصطفی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ان کی پوری فیملی زارا کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی حدید نے گھر جا کر جب انہیں بتایا کہ آئیشہ آنٹی کی گیسٹ اس طرح ہاں ڈھڑ کر بے ہوش ہو گئی تھی تو سب ہی پریشان ہو گئے تھے اور وہ فوراں جا کر زارا کی طبیعت پوچھنا چاہتے تھے لیکن حدید نے منع کیا تھا کہ ابھی اسے ریسٹ کرنے دیں شام کو چلیں گے جس پر سب نے حدید کی بات پر اتفاق کیا دراصل دونوں فیملیز میں بہت دوستی تھی فیصل اور مصطفی صاحب کاروباری تعلق کے علاوہ ان کے فیملی ریلیشنز بھی تھے ایک دوسرے کے گھر ان کا آنا جانا تھا مصطفی صاحب نے آ کر زارا کے سر پر پیار دیا اور مسکراتے ہوئے جا کر سوفے پر بیٹھ گئے آسیا بیگم پہلے آئیشہ سے ملی اور پھر زارا کے ماتے پر بوسا دیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اس کے بعد ہانیا خوشتلی سے زارا سے گلے ملی اور اس کی طبیعت پوچھی زارا اس طرح اچانک ان سب کے آنے پر بخلا گئی تھی اور پھر ان کے اس قدر پیار سے ملنے پر اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا ہانیا ہادی کو بھی ہانیا ہادی کو تو وہ جانتی تھی جبکہ ان کے پیرنٹس سے وہ آج پہلی دفعہ مل رہی تھی ہانیا جا کر احسن کے ساتھ ہی کارپٹ پر بیٹھ گئی آسیا بیگم آئیشہ کے پاس اس کے صوفے پر بیٹھ گئی تو زارا احسن کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی بیٹا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے آئیشہ میں تو سن کر پریشان ہو گئی تھی آسیا بیگم نے پیار سے زارا سے پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ آئیشہ کو محاطب کیا جی آنٹی میں ٹھیک ہوں زارا نے ہلکی سی مسکراہت سے کہا لیکن اسے اندر ہی اندر شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے بلکہ ہس رہے ہوں گے کہ کتنی رپوک ہے میری زارا کا بلکل چیریا جتنا دل ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہیں آئیشہ نے زارا کی طرف دیکھ کر آسیا بیگم کو بتایا ارے آئیشہ کوئی فیصل کا بھی پتا کرواو اس بار اس کا لندن کا ٹرپ کو زیادہ لمبا نہیں ہو گیا کہیں دوسری شادی وغیرہ تو نہیں کر لی اس نے وہاں مصطفیٰ صاحب آئیشہ سے محاطب ہوتے ہوئے بولے کیا؟ مصطفیٰ بھائی آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں میری ان سے روز فون پر بات ہوتی ہے بس ایک دو ہفتوں میں آ رہی ہیں واپس آئیشہ نے مسکراتے ہوئے بات کا جواب دیا مصطفیٰ صاحب آئیشہ سے ایسے ہی مزاگ کرتے تھے آسیا بیگم کو زارا بہت پسند آئی تھی وہ باتوں کے دوران بار بار زارا کی جانب دیکھتی ہانیہ زارا کو انم اور احسن کی کالج میں ہونے والی لڑائیوں کا بتا رہی تھی اور زارا کے لیے سب کے سامنے اپنی ہسی روکنی مشکل ہو رہی تھی آج وہ بہت دنوں بعد پہلے کی طرح مسکر آ رہی تھی جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شخص نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا ماشاءاللہ آپ تو اتنا پیارا ہستی بھی ہیں حدید نے اس کے ساتھ سوفے میں بیٹھتے ہوئے کہا حدید لاؤنچ میں داہل ہوتے ہوئے زارا کو ہستا ہوا دیکھ چکا تھا زارا نے اورنج کلر کی شارٹ فروک ساتھ وائٹ راؤزر اورنج ڈبٹا لیے وہ کافی فریش لگ رہی تھی بالوں کو آدھے کیچر میں مقید کیے اور آدھے کھلے چھوڑ رکھا تھا لیکن زارا کے چہرے پر ہلکی سی زردی پھیلی ہوئی تھی زارا اس کے یوں اپنے ساتھ آ کر بیٹھنے پر اپنی جگہ پر سمٹی تھی اور اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ احسن کی طرف دیکھنے لگی کیا فیصلہ بات کی ساری لڑکیاں آپ کی طرح مصوم اور خوبصورت ہوتی ہیں حدید نے اپنا ہار ٹوڑی کے نیچے رکھتے سہرزدہ انداز میں پوچھا نہیں سوری مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی زارا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا مطلب یہ کہ ہمارے اسلام آباد میں تو لڑکیوں نے اتنے بڑے بڑے کتے پال رکھے ہیں اور آپ تو چھوٹے سے کتے سے ڈر گئی حدید نے مسکراتے ہوئے اپنی بات بتلی تھی نہیں میں ڈڑی تو نہیں تھی زارا کو پھر سے شرمندگی نے آن گرا تھا اس لیے احسن کی طرف دیکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا don't tell me زارا کہ آپ اس طرح کے خلیے میں وہاں جاغن کر رہی تھی حدید کو اس کے اس طرح صاف انکار کرنے پر ہسی آئی تھی جسے کنٹرول کرتے ہوئے اس نے پوچھا وہ تو وہ کتہ میرے سادہ ہی پاس آ گیا تھا اس لیے میں وہاں سے بھاگی تھی زارا کو رونا آ رہا تھا اچھا یعنی کہ آپ کتوں سے نہیں ررتی تو کیوں نہ پھر آپ کو آزما لیتے ہیں کل میں اپنا فرنچ ڈاگ لے کر آوں گا آپ بس مجھے پانچ منٹ اس کے پاس کھڑے ہو کر دکھا دیجئے گا حدید کو اسے تنگ کرنے میں مزا آ رہا تھا زارا کا دل تو فرنچ ڈاگ کا سوچ کر ہی بند ہونے والا ہو گیا اور کافی دیر کا کیا ہوا زب ٹوٹ گیا آپ میرا مزا کر آ رہے ہیں زارا نے اپنی ناک رگٹے ہوئے کہا وہاں بیٹھے سب ہی اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے زارا کو یوں روتا دیکھ کر آسیا بیگم فوراں اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے اپنے ساتھ لگایا تھا حدید تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کیوں تنگ کر رہے ہو تم بیچاری بچی کو آسیا بیگم نے حدید کی کمر پر ایک دب رسید کرتے ہوئے کہا مصطفی صاحب بھی حفا حفاظی نظروں سے حدید کو دیکھ رہے تھے زارا میری جان اس کی بات کا برا متمناؤ اسے مزاگ کرنے کی عادت ہے آئیشہ نے اپنی نازک بانجی کو سمجھاتے ہوئے کہا حدید تو اس کے اچانک رونے پر پریشان ہی ہو گیا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ زارا اتنی سی بات پر رو دے گی سب کے ڈانٹنے پر فوراں ہی کان پکڑ کر اس سے سوری کرنے لگا وہ تو صرف اس کا مو ٹھیک کرنا چاہتا تھا وہ اس کی طبیعت پوچھ کر اسے اور بیمار نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مس نازک سے اسے یہ امید نہیں تھی اس کے سوری کرنے پر اور آسیا بیگم کے جو اسے ایک چماٹ رسید کی تھی اس پر زارا کو ہسی آئی تھی حدید صاحب نے دونوں کان پکڑے ہوئے تھے اور رونے والی شکل بنا کر کہہ رہے تھے مس نازک آئی ایم ریلی ویری سوری وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا زارا نے اپنی ناک رگڑتے ہوئے اٹسو کے کہا تو حدید کی جان میں جان آئی بھائی اب آپ ہم سب کو آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے یہی آپ کی سزا ہے زارا آپ کی طرف سے حانیہ نے اپنی دل کی بات کو زارا کا نام لے کر حدید سے کہا اگر تو یہ زارا کی طرف سے میری سزا ہے تو زارا خود کہے مجھ سے پھر میں تم لوگوں کو کل لے چلتا ہوں حدید نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا زارا نے پریشانی سے پہلے آئیشہ کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ وہ اب کیا کرے آئیشہ نے مسکروا کر گردن اس بات میں ہلائی زارا نے احسن کی طرف دیکھا تو احسن نے التجائی انداز میں کہنا شروع کر دیا پلیز زارا آپی مان جائیے پلیز پلیز ہانیہ بھی زارا کی منتیں کرنے لگی تو پھر زارا نے تھوڑا ججکتے ہوئے حدید کی طرف دیکھ کر کہا آپ ہمیں کل آئیس کریم کھلائیں گے is a punishment حدید تو بھر اس کو دیکھتا ہی رہ گیا کیا انداز شاہی تھا اسے زارا کا یوں کہنا اچھا لگا تھا جو حکم حدید نے بڑی فرما برداری سے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا حانیہ اور احسن نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری تھی جبکہ حدید کے اس طرح جواب دینے پر زارا کو تھوڑا عجیب لگا تھا جس سے وہ بے مقصد ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی زارا نین کا بہانہ بنا کر وہاں سے اڑ گئی تھی اور باقی سب اسی طرح باتوں میں مگن تھے جبکہ حدید کی نظروں نے کمرے میں جاتی زارا کا کافی دور تک پیچھا کیا تھا زارا اپنے کمرے میں آتے ہی لیڈ گئی تھی اس کی آنکھیں باری ہو رہی تھی اور وہ آج ایک مہینے بعد بغیر سلپنگ پلز لیے سوئی تھی اس نے سونے سے پہلے احمد کو بلکل بھی یاد نہیں کیا تھا شاید حرابی طبیعت کی وجہ سے وہ آج جلدی سو گئی تھی اس لئے وہ آج احمد کے لیے نہیں روئی تھی اور نہ ہی اسے یاد کیا ایسے جیسے وہ اس کی زندگی میں نہ ہو کیا زارا کبھی احمد کو بھول پائے گی اس کے علاوہ کسی اور کی محبت کو قبول کرے گی یا پھر ساری زندگی احمد سے یک طرفہ محبت ہی کرتی رہے گی کچھ سوالوں کے جواب ہمیں وقت دیتا ہے اس لئے ان کا فیصلہ بھی ہم وقت پر چھوڑتے ہیں رات کی تقریباً دو بجے کا وقت تھا ابراہیم صاحب بار بار اپنے بستر پر کروٹیں لے رہے تھے پھر دنگ آ کر اٹھ کر بیٹھ گئے اپنے بیٹھ کے پاس پڑے اپنے جوتے پہنے اور کمرے سے باہر چلے گئے حادی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو منظر کچھ یوں تھا حادی کے روم میں دو ایسی تھے جو کہ فل سپیڈ پر چل رہے تھے جون کے مہینے میں جہاں باہر ہوا بھی اچھی ہاسی گرم چلتی ہے وہاں حادی کا کمرہ انتہا سے زیادہ تھنڈا تھا حادی بغیر کمفرٹر لیے سو رہا تھا اس نے شام سے لے کر اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا یعنی پوک ہرتال کی تھی اپنے بیٹھ پر ایک سائٹ کو لیٹا ہوا تھا موبائل آن تھا جس پر کوئی گیم چل رہی تھی جیسے کھیلتے کھیلتے سو گیا ہو اور موبائل اس کے سینے پر اندھا پڑا تھا ماتھے پر سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے ابراہیم صاحب کو اس پر بے انتہا پیار آیا آگے بھڑ کر حادی کے اوپر کمفرٹر اڑایا ایک ایسی بند کر دیا جبکہ دوسرے کو نارمل سپیٹ پر کر کے اس کا ریموٹ سائٹ پر رکھ دیا آگے بھڑ کر حادی کے سینے پر پڑا اس کا موبائل اٹھایا اسے آف کیا اور حادی کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے بڑی محبت سے حادی کے ماتھے پر بوسا دیا اس کے بعد لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر چلے گئے حادی انہیں کبھی بھی نہیں بتا سکا کہ وہ ہر بار روٹنے کے بعد ان کا اپنے کمرے میں آنے کا انتظار کرتا تھا اور جس وقت وہ اس کے ماتھے پر بوسا دیتے تھے اس وقت وہ جاگ رہا ہوتا تھا ابراہیم صاحب جس وقت کمرے میں آئے تو سارا پیکم سائٹ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں بانی نکال رہی تھی ابراہیم صاحب کو دیکھ کر موبہم سا مسکرائیں جب اسے اتنا پیار کرتے ہیں تو تھوڑا ڈانٹے ہی خیال کر لیا کریں آپ کی وجہ سے اس نے مجھ سے بھی کوئی بات نہیں کی کیا کروں میں اسے اس معشرے سے بچانا چاہتا ہوں ہر روز عدالتوں میں نہ جانے کتنے کیس آتے ہیں جن میں زیادہ تر امیر ماں باپ کی بگری ہوئی ولادیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر میرا دل ڈرتا ہے کہ کہیں میرا بیجا لاٹ پیار بھی ہادی کو بگاڑ نہ دے ورنہ میرا کونسا اس سے دشمنی ہے ایک ہی تو بیٹا ہے میرا جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عصیز ہے ابراہیم صاحب نے ہادی کے لیے اپنی محبت اور ڈر کا اظہار کیا تھا جو ہر وقت ان کے دل میں رہتا تھا آپ بے جاہی فضول حدشات اپنے ذہن میں پالتے رہتے ہیں اور میرے بیٹے کو نراز کر دیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ خودی ذمہ دار بن جائے گا اللہ کرے مجھے بے حد انتظار ہے اس وقت کا ابراہیم صاحب نے اپنی بات کہتے ہوئے لیٹ گئے صبح کی تھنڈی ہوا کمرے کی کھرکی سے داہل ہو رہی تھی سوئی ہوئی تھی اس کا موبائل جو کہ سائٹ ٹیبل پر پڑا پچھلے آتھے کھنٹے سے بھج رہا تھا لیکن وہ سب سے بے خبر بہت دنوں پاس سکون کی نیند سوئی تھی دس منٹ کے وقفے کے بعد موبائل دوبارہ بجنا شروع ہوا جس سے اس کے ماتھے پر چند لکیریں نمویا ہوئی تھی شاید وہ نیند سے بیدار ہو رہی تھی کروٹ بدل کر نیم فار آنکھوں سے سائٹ ٹیبل پر پڑے اپنے سیل فون کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اس نے بغیر نمبر دیکھے کال رسیب کی اور موبائل کان سے لگایا دوسری طرف سے بہت کرم جوشی سے اس پر سلامتی بھیجی گئی اسلام علیکم مائی بیوٹیفل ڈال زارہ اس آواز کو لاکھوں میں پہچانتی تھی اس آواز سے زارہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا زارہ فوراں اٹھ کر بیٹھی اور خوشی سے سلام کا جواب دیا والیکم اسلام بھائی کیسی ہیں آپ زارہ نے پرجوش سے انداز میں پوچھا الحمدللہ بہت پیارا ہینڈسم ڈیشنگ ارسلان نے ہستے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا وہ اپنی آواز سے کافی موڈ میں ملوم ہو رہا تھا آہاں حیریت تو ہے بھائی آج تو بڑے خوش لگ رہے ہیں آپ آپ اس بات کو کبھی مت بلائیے گا کہ آپ میری بہت اچھی دوست کے فیونسی ہیں اور آپ نے مجھ سے پرامس کیا ہے کہ آپ کبھی اس کا دل نہیں دکھائیں گے میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا زارہ don't worry اس کی بات سے ارسلان کی مسکراہت سمٹی تھی اور فوراں ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے زارہ کی بات کا جواب دیا بھائی آپ نے ماہم سے سوڑی کی زارہ کو جیسے ہی یاد آیا تو اس نے پوچھا نہیں میں کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ملا اوف ٹائم تو بہانہ تھا اصل میں تو انا اجازت نہیں دے رہی تھی اگلی دفعہ جب گھر جاؤں گا تو بھول دوں گا اب کیا ہم لوگ کوئی اپنی بات کر سکتے ہیں یہ ماہم نامہ ارسلان نے ارسلان نے بات بدلتے ہوئے کہا اصل میں وہ ماہم کے نام پر جڑ گیا تھا ہاں کیوں نہیں آپ بتائے آپ کی جواب کیسی جا رہی ہے اور آپ نے مجھے آج تین دن بات کال کی ہیں میں نہیں بولتی آپ سے بھائی آپ مجھے بھول گئے ہیں زارہ نے حفقی سے کہا نہیں زارہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں بھول جاؤں کوئی سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے آئندہ اپنے بھائی کی محبت پر کبھی شکمت کرنا میں بہت بیزی تھا کام میں اس لیے نہیں کر سکا تمہیں کال ارسلان نے اسے مناتے ہوئے کہا غلا وہ کبھی اس کی نراز کی برداش کر سکتا تھا ہم اگر ایسی بات ہے تو پھر میں نے آپ کو معاف کیا زارہ نے حلکی سے مسکراہت لیے کہا بہت شکریہ آپ کا ورنہ بندہ اینا چیز کو اسلام آباد آنا پڑتا اپنی شہزادی کو منانے اچھا جناب ذرا یہ تو بتائیے اسلام آباد کے کتنی سیر کر لی آپ نے کہاں کہاں گئی ارسلان نے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے اس سے پوچھا ابھی تو کہیں نہیں گئی لیکن حالہ جانی نے پروگرام بنائے ہیں انشاءاللہ بہت جل جائیں گے زہرہ کو ایک منٹ کے لیے کل کا منظر یاد آیا تھا جب وہ بارک میں گئی تھی اچھا صحیح باقی سب کیسے ہیں خالہ جانے کا پاؤں کیسا ہے اب ارسلان اس کی آواز سے ہی زارہ کے نورمل ہونے کا اندازہ لگا چکا تھا ورنہ تو پچھلے ایک ماہ سے ہی وہ کافی چپ چپ رہنے لگی تھی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی لیکن آج اس نے ارسلان سے یوں بات کرنے پر ارسلان کو بہت خوشی ہوئی تھی تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ لوگ باتیں کرتے رہے بارہ پچھے ارسلان کی میٹنگ تھی ارسلان نے اس کو اچھے سے ناشتہ کرنے اور خوب انجوائے کرنے کا کہہ کر کال کار دی تھی زارہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی بالکنی سے آتی تھنگی ہوا کو محسوس کرتی رہی پھر فریکش ہونے واش روم چلی گئی ڈائننگ ٹیبل پر دل فریب ناشتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی دادی جان سربراہی کرسی پر براج مان تھی سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب دادی جان نے حیدر صاحب کو محاطب کیا حیدر زہرہ اور کتنے دن رہے گی اسلام آباد میرا تو گھر ہی حالی ہو گیا ہے اس کے جانے سے دادی جان نے اداسی سے کہا اما ابھی تو اسے گئے ایک ہفتہ ہوا ہے اور آپ روز اس سے سکائب پر بات کرتی تو ہیں حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو جواب دیا مجھے تو نہیں یہ فونوں پر بات کر کے سکون ملتا جب تک میں اپنی بچی کو سینے سے نہ لگاؤں دادی جان نے تھوڑی ہفکی سے کہا اما آپ تو جانتی ہیں نا زہرہ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے بعد زہرہ کو چھپ لگ گئی تھی سج کہوں تو آئیشہ کی دیکھ بال تو ایک بہانہ ہے میں نے جان پوچھ کر اسے وہاں بیجا ہے تاکہ وہ سب کچھ بول جائے نورین بیگم نے اما کو سمجھاتے ہوئے کہا کہے تو تم ٹھیک رہی ہو اللہ میری بچی کو سبر دے دادی نے پریشانی سے کہا بابی آپ نے زہرہ کی شادی کے بارے میں کیا سوچا میرا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ اس کے بعد کوئی اچھا رشتہ ملنا تو بہت مشکل ہے روبینہ بیگم نے بظاہر بڑی فکر مندی سے پوچھا ابھی تو ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا اللہ پاک بس میری بچی کے نصیب اچھے کرے نورین بیگم نے فکر مندی سے کہا کیا ہوا ہے زہرہ کے ساتھ جو اچھا رشتہ ملنا ناممکن ہے میں اپنی پوتی کو ایک بہت اچھے ہاندان میں بہا کر دکھاؤں گی آئندہ نہ میں ایسی کوئی بات سنوں دادی کو روبینہ بیگم کی یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی ارے اممہ آپ تو برا ہی مان گئیں میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا زہرہ تو مجھے بلکل اپنی ماہم کی طرح عزیز ہے روبینہ بیگم نے فوراں ہی بات بدلتے ہوئے شرمندگی سے لہجے میں کہا رسی جل گئی مگر بھل نہیں گیا جبکہ دل ہی دل میں وہ جل کر رہ گئی تھی یہ ماہم اور عادل کہاں ہیں نظر نہیں آ رہے دادی نے سر جٹکتے ہوئے اپنی دوسری پوتی کے بارے میں پوچھا وہ اپنے پاپا کے ساتھ بک شاپ پر گئی ہے انہیں پھر آفیس جانا تھا اس لئے صبح صبح ہی ماہم کو لے گئے روبینہ بیگم نے بظاہر بڑی خوشدیلی سے جفاف دیا اچھا ماہم آئے تو سے میرے پاس بیجنا دادی نے روبینہ بیگم کی بات سن کر ساری لاتے ہوئے کہا جی ضرور امہ روبینہ بیگم نے فرما برداری سے جفاف دیا اور پھر سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے شام کو حدید اور حانیہ پڑے تیار ہو کر احسن کی طرف آئے آئیشہ اپنے کمرے میں تھی جبکہ زہرہ اور احسن لاؤنچ میں بیٹھے تھے احسن نے زہرہ کو اپنی فیزکس کی بک دے تھی جس پر زہرہ اس کی رف بک سے دیکھ کر نومیریکلز نوٹ کر رہی تھی زہرہ کی ہینڈ رائٹنگ بہت پیاری تھی اور احسن کو کام کرتا دیکھ وہ تھوڑی بور فیل کر رہی تھی اس لیے اس کی ہیلپ کرنے لگ گئے وہ دونوں مصروف سے انداز میں کارپر پر بیٹھے بکس ٹیبل پر رکھے کام کر رہے تھے زہرہ کو اچھا لگ رہا تھا احسن کی ہیلپ کرنا حدید نے اندر انٹر ہوتے ہوئے مصروف سے زہرہ کو دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا زہرہ نے فل بلیک ڈریس کے ساتھ ٹریٹ ٹو بٹا جسے اس نے اپنے شانوں پر ڈالا ہوا تھا اپنی خوبصورت گولڈن والوں کو لاپربھائی سے جھوڑے کی شکل دی تھی جس میں سے چند لٹیں باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کے شانوں کو چھوڑے ہی تھی وہ سادگی میں بھی غزب ڈا رہی تھی اس کی شہد رنگ زلفیں تھی یا ریشم کا جھال اس کی شہد رنگ زلفیں تھی یا ریشم کا جھال جو ہم ایسے الچے کے سملنا مشکل ہو گیا ہانیا اندر جا کر زہرہ سے ملی اور اسے گلا کرنے لگ گئی آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی آپ کو یاد نہیں ہے کیا آج ہم نے آئس کریم کھانے جانا ہے ہانیا جس نے سکن کلڑ کی نیٹ کا گھٹنوں تک آتا فراک پہن رکھا تھا بالوں کی لیئرز میں کٹنگ کروائے ان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا ساتھ ہی سکن ہائی ہیلز پہنے وہ بہت موڈرن اور ہوبصورت دکھائی دے رہی تھی اپنے گرے آنکھوں میں ہف کی لیے زہرہ کو دیکھتے ہوئے پولی اوہ شیٹ میں تو بھول ہی گیا تھا بس پانچ منٹ ہم ابھی ریڈی ہو کر آتے ہیں اس کی بات سن کر احسن نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا اور جلدی جلدی اپنی بک سمیٹنے لگا آنیا تم لوگ چلے جاؤ میرا موڈ نہیں ہے میں اوپر حالہ جانی کے پاس جا رہی ہوں زہرہ نے التجائی انداز میں کہا نہیں بلکل بھی نہیں ایسے بھی یہ ٹریٹ ہمیں آپ کی وجہ سے ہی ملی ہے حدید بھائی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے کہاں کھو گئے آنیا نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ساتھی ساتھ دروازے میں کھڑے حدید کو جنجوڑا جو پتہ نہیں کہاں گم تھا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں حانیا اگر آپ نہیں جائیں گی تو میں کسی کو بھی نہیں لے کر جاؤں گا حدید حانیا کے جنجوڑنے سے پورن ہی سنبھلتے ہوئے اور چیڑے پر ہلکی سی ہفکی لاتے ہوئے بھولا چلے نا آپی پلیز آپ کو بہت مزہ آئے کا احسن نے بھی التجائی انداز میں اسے مناتے ہوئے کہا اچھا میں حالہ جانی کو بتا کر آتی ہوں پھر چلتے ہیں زارہ یہ کہتے ہوئے آئیشہ کی کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد سر پر کالی جادر لے کر آئی حدید پہلے ہی گاڑی کے پاس باہر چلا گیا تھا زارہ کے آتے ہی وہ تینوں بھی باہر چلے گئے زارہ اور حانیا بیک سیٹ پر بیٹھے تھے جبکہ احسن حدید کے ساتھ آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا کچھ دیر بعد کاری آئیس کریم پولر کے باہر رکی اور سب اندر جا کر ونڈو کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ گئے آئیس کریم آرڈر کرنے کے بعد زارہ کھرکی سے باہر نظر آتے مناظر دیکھنے لگی جہاں پر تھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی سی بوندہ باندی ہو رہی تھی زارہ کو بارش بہت پسند تھی ہاں تو زارہ بتائیں کہاں سے شروع کروائیں آپ کو اسلام آباد کی سیر پہلے کہاں جانا پسند کریں گی آپ حدیث نے بڑی توجہ اور تجسس سے زارہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ارے بھائی آپ بھی کمال کرتے ہیں آپ بھی کو بھلا کیا پتا ہوگا آپ مجھ سے پوچھے نا ہم پہلے فیصل مسجد چلتے ہیں آنیا نے اپنی ٹھوٹی پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہوئے کہا ہاں ویسے آئیڈیا اچھا ہے یہی سے شروع کرتے ہیں احسن نے اس کے بات کو سراہا ہاں جی میڈم تو پھر کل تیار رہیے گا آپ حدیث نے زارہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آ کر کہا جوابن زارہ بس دیمہ سا مسکر آئی آئس کریم آ چکی تھی اور سب کھانے میں مصروف ہو چکے تھے زارہ کو آئس کریم کچھ حاصل پسند نہیں تھی وہ تو ہانے اور احسن کی وجہ سے آئی تھی اس لئے اپنی آئس کریم میں چمچ چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی ویسے جب ہم لوگ فیصلہ باد آئیں گے تو کیا آپ بھی ہمیں سیر کروائیں گی فیصلہ باد کی حدیث نے زارہ کی طرف دیکھتے ہوئے تجسوس سے پوچھا جی ضرور ارسلان آپ لوگوں کو پورے فیصلہ باد کی سیر کروائے گا زارہ نے ہلکی سی مسکر آہٹ لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر نظریں نیچی کر لیں ارسلان کون حدیث نے تھوڑی بے چینی سے پوچھا زارہ آپی کے بڑے بھائی حدیث بھائی آپ ان سے ملیں گے تو آپ بھی بہت خوش ہوں گے ایسن نے جوش سے بتایا صحیح جب بہن سے مل کر اتنی خوشی ہوئی تو یقیناً بھائی سے مل کر بھی خوشی ہوگی حدیث نے ہلکی سی سرگوشی کے انداز میں مسکر آتے ہوئے کہا کچھ کہا آپ نے سامنے بیٹھی زارہ اس کی سرگوشی سن چکی تھی بقول دادی زارہ کے کان بہت تیز ہیں نہیں کچھ بھی نہیں بیسے آپ کی فیملی میں کون کون ہے میں ارسلان امی ابو دادو چاچو چاچی اور میری بیسٹ کزن ماہم اس کے پوچھنے پر زارہ نے بلکل چھوٹے بچوں کی طرح انگلیوں پر گن کر سب کے نام بتائے تھے حدیث کو اس کے اس طرح بتانے پر ہسی آئی تھی اور اسے زارہ کوئی معصوم سی چھوٹی بچی لگی تھی او تو تمہارے پاس گرینی بھی ہیں مجھے بڑا شوک تھا ہمارے گھر بھی گرینی ہو لیکن میری گرینی کی تو میرے چھوٹے ہوتے ہی دیتھ ہو گئی تھی حدیث نے افسورتگی سے چہرے پر مسکینیت تاری کرتے ہوئے کہا ڈراؤ میں ہم بہت دکھوا سن کر زارہ بھی اس کی شکل دیکھ کر سنجیدہ سی ہو گئی چلو کوئی بات نہیں تمہاری دادی مطلب میری دادی ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ بزرگ سب کے سانجے ہوتے ہیں حدیث کو اس کے فورا سنجیدہ ہونے پر ہسی آئی تھی وہ کتنی جلدی مان جاتی تھی یہ اسے لگا زارہ کو اس کا اپنی دادی کو بزرگ کہنا بلکل بھی اچھا نہیں لگا اس لیے ہلکی سی ہف کیلئے بولی میری دادو بہت یانگ ہیں وہ کوئی بڑی ہتون نہیں ہے اچھا اور ویسے بھی دادی اپنی اپنی ہی ہوتی ہے زارہ نے گویا اسے سمجھانا چاہی ہو آخری بات کہ زارہ کی دادی صرف زارہ کی ہی دادی ہے زارہ ایسی ہی تھی اپنے سے جڑے رشتوں کے بارے میں کافی پوزیسی حدیث نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا اسے زارہ کا یہ انداز اچھا لگا تھا اور اس کی پوزیسیونیس کو دیکھ کر حدیث کو حیرانگی ہوئی تھی کہ دادی کے بارے میں اتنا ٹچی کون ہوتا ہے اس کے اس طرح ہسنے پر احسن اور ہانیا بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ سیل فون پر کچھ ڈونڈنے میں مصروف تھے آپ پھر میرا مزاق اڑا رہی ہیں زارہ نے اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے گویا اپنی بات کا یقین کرنے کے لئے پوچھا حدیث نے پورا ہی اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑے کرتے ہوئے جیسے پولیس سے پکڑے جانے پر کوئی سرینڈر کر رہا ہو پلیس زارہ رونا ماں شروع کر دینا میں تو کسی اور بات پر ہسا تھا سیریسلی حدیث تو اس کے رونے سے ہی ڈڑ گیا تھا زارہ ایک دم سیریس ہوتے ہوئے احسن اور ہانیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کافی ٹائم ہو گیا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے مکمل طور پر اگنور کیا جیسے وہ صرف احسن اور ہانیا کے ساتھ ہی آئی ہو حدیث کو تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر حیرانگی ہوئی تھی ہموشی سے گاڑی کی جابی اٹھائی اور باقی سب کو بھی باہر آنے کا کہہ کر باہر چلا گیا احسن اور زارہ کو گھر کے باہر اتارا احسن نے اسے خوش دلی سے تھینکس کہا آگے سے حدیث نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا تھا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی زارہ بھی ہموشی سے گھر کے اندر چلی گئی رات کافی ہو گئی تھی آئیشہ کانے پر ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آئیشہ سے باتیں کرنے کے بعد زارہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی پتہ نہیں کیوں زارہ کو حدیث کی حاموشی اچھی نہیں لگی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ شاید حدیث نراز ہو کیا ہے اس کے اس طرح اگنور کرنے پر پھر اگلے ہی لمحے زارہ سر جٹکتے یہ سوچتے ہوئے لیٹ گئی کہ مجھے کیا حاموش ہو یا باتیں کرے آئی ڈونٹ کیر لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں بیٹ ضرور گئی تھی جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی حدیث اپنے کمرے میں آ کر اپنے بیٹ پر بیٹھا اپنی واج اتار کر سائی ٹیبل پر رکھی اپنے جوتے اتارے اور بیٹ پر نیم دراز ہو گیا حدیث کو زارہ کا اگنور کرنا صرف حیرانی کا باعث بنا تھا دراصل اسے عادت نہیں تھی اگنور ہونے کی کیا اس کی پرسنلیٹی ایسی تھی کہ اسے اگنور کیا جاتا اسے یاد آیا کہ کیسے لڑکیاں یونیورسٹی میں اسے بات کرنے کے لیے ترہ ترہ کے بہانے ڈونٹی تھی اسے اپنے اوپر اٹھنے والی ہر ستائشی اور پسندیدہ نظر کا علم ہوتا تھا لیکن وہ پھر بھی اپنے موڑ کے حساب سے ہی کسی پر میربان ہوتا لیکن زہرہ کے معاملے میں تو گیم ہی الٹی تھی یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے بات کرنے کے لیے حدید مصطفیٰ ترہ ترہ کے بہانے ڈونٹ رہا تھا اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا اسے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے مسلسل اگنور کرتی تھی حدید کا دل کیا کہ وہ جا کر پوچھے زہرہ سے کہ اس کا میار کیا ہے کیا اسے اس کی ذات اتنی غیر اہم لگتی تھی جو وہ اتنی آسانی سے مو موڑ لیتی تھی اسے زہرہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کبھی بلکل چپ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتی کبھی اس سے الڑ جاتی اور اتنی زیادہ ڈر پوک زہرہ اسے کوئی میسٹری لگی تھی جو اپنے اندر بہت کچھ چھپائے بیٹھی ہو اسے زہرہ آج بلکل کسی چھوٹے بچے کی طرح لگی جو کبھی ہز دیتا ہو کبھی رو دیتا ہو کبھی کسی چھوٹی سی بات پر نراز ہو جاتا ہو وقت اس کے دل سے ایک آفاز آتی معلوم ہوئی کہ وہ مسوم ہے اور وہ زہرہ کے ایسے نخرے ہزار دفعہ اٹھا سکتا تھا وہ یہاں پر جھک رہا تھا غیر ارادی طور پر جو اس کی زندگی کی بے سکونی کا آغاز تھا جو اس کی ہستی کھیلتی لاپرواز زندگی کو بدل کر رکھ دے گا اس چیز سے بے خبر اس کا دل زہرہ کی چاہ کر رہا تھا بغیر اس کے ماضی کو جانے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا بغیر اس کے ماضی کو جانے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو پر لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں شکریہ